پاکستان نمبر ٹو ہے بھائی اور انڈیا نمبر ٹری ہے تو مشکل دو ہوں گی انڈیا جو ہے مانے گا یا پاکستان کا ہائیبریڈ جو ایک موڈل جو دے رہا ہے پاکستان کیا لگ رہے ہیں کیا ہونے گا بیوانی کے لئے بنداری کے لئے کیوں گیوری نہیں آئیں گے وہاں بہت زیادہ گرمی ہوتا ہے بہت زیادہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں بدماشی ہاں بدماشی اور کچھ نہیں ہاں تو جی اسلام علیکم چار روشیا ایک بار پھر آپ کے ساتھ اور آج کا ٹاپک بڑا جو ہے انٹرسٹن ہے کیونکہ اگلے آنے والے کچھ مہینوں میں اس ہی کی جو ہے جنگ رہے گی اس ہی کی جو ہے دسکشن رہے گی کہ کیا انڈیا ڈر گیا ہے پاکستان آنے سے یا کیا انڈیا ڈر گیا ہے پاکستان میں خلاف خیلنے سے ہاں میں بات کر رہا ہوں ایشیا کپ کی اور میرے ساتھ ہیں فیصل ناس اور انہیں اور میں اس میں سب سے مزے کی بات ایٹ کروں گا شروع میں ہی مانس بھائی بنگلہ دیش کہہ رہا ہے کہ میں سری لنکا نہیں آوں گا کہ وہاں پہ گرمی جا رہا ہے کیا مانس کیا کہہ رہا ہے یہ بنگالیوں نے جو بات کیا ہے مجھے ایک طرح میرا خون کھول رہا ہے دوسرے طرح مجھے ہسی آ رہی ہے کہ یار یہ بچھارے پیسے کے آگے کیسے وہ ہو گئے یہ بنگالی کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں ہم کہا پہ کرانے کی بات ہو رہی تھی یو اے ہی میں بہت گرمی ہوا نہیں کھیلے بنگالی کھیلے کہ ہم یو اے نہیں آئیں گے وہاں بہت زیادہ گرمی ہوتے ہیں بھائی یہ ہماری دوجہ دوجہ جو ہے نا وہ خواہب ہوتے رہی مطلب کرکٹ یہ جو ہے گرمی میں نہیں کھیلیں گے وہاں گرمی بہت ہے یو اے ہی میں یہ کون کہہ رہا ہے یہ ہسکی کے بچے سوچنے کی بات ہے کیونکہ آج ہی یہ بات کل یہ نیوز آئی ہے کہ بنگلہ دیش نے منہ کر رہا ہے کہ ہم نہیں کھیلیں گے وہاں گرمی بہت ہوگی اچھا ایک کام کرتے ہیں نا انگلینڈ میں کرا دیتے ہیں شاید جیت جائے یہ بنگالی ساتھوے نمبر پہ تو ہے اللہ چلہ پسی پر امرو شریف ہو کہتا تھا اس کے بعد بنگلہ دیش کی پولی جنگل میں گئی پھر بیس منٹ کے بعد واپس آگئی کیوں بولی ہاں مندر نہیں جائے گا ہاں مندر نہیں جائے گا زانور ہمارے کو دیکھ کے حس رہا ہے کہ ہمارے کو دیکھتا ہوں بانگالی دیش کیا بانگالی آگیا موسیقی 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 انڈیا اپنا بھی تو کہہ رہا ہے آپ نہیں کھیل لے جو باقی جو ہے نا لوجسٹکلی یہ بہت ملہ مشکل ہے پوسیبل نہیں ہے کہ آپ آدھا ٹورنیمنٹ پاکستان میں کرو آدھی ٹیم پہلے ٹیمز کو وہاں بلاؤ پھر ٹیم کیا مسئلہ ہے انڈیا ہے سائے فائنانشن لیکن دوبائی یو اے میں آتا ہے دوبائی تو یہ جیسے لہول یا نہیں لیکن فیصل سوال تو یہ بھی بنتا ہے نا مطلب دنیا کی سائیٹی میں آپ کے کھیلنے آ رہی ہیں اور اچھی طرح کھیل کے جاتی ہیں عزت سے آتی ہیں عزت سے جاتی ہیں بڑھ لیکن ان کا یہ رونا کیوں ہے ان کی یہ بڑماشی کیوں ہے بڑماشی آپ دیکھو نا وہ ابھی لیٹی کونسی نیوز آئی ہے ریونیو شیرنگ کی انڈیا کتنا پرشنٹ لے رہے ہیں ٹو تھرٹی میلین ڈالر سب سے آئیس پرسنٹ لے رہے ہیں سب سے ہر چیز میں وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں بڑماشی ہے اور پاکستان اس لیے کہا رہے ہیں کیونکہ میں پاس آگے کور بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ لب رکھا ہے ورڈ پائیٹ میں کیا رکھا ہو ہے جیمپنز ٹروفی دو ہزار پچیس مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا سٹینڈ بڑا اس وقت امپورٹ ہے چونکہ دو مہینے بعد جو ہے ورلڈ کپ بھی ہے نجم سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایشے کت کے لیے نہیں تیار ہے بہت بڑا سٹینڈ ہے یہ بہت بڑا سٹینڈ ہے یہ بہت بڑا سٹینڈ ہے بہت بہت بڑا سٹینڈ ہے جتنا آپ کو ریوی جتنا آپ کو چیزیں ملتی ہیں بڑک کھلنے سے وہ مگر دانی آپ اس بات کو بھی تو مائنس نہیں کرو کہ اگر واقعی سٹینڈ لے لیتے ہیں انڈریل تو جو پاکستان انڈیا کے میچ کی ہوتی ہے جو پاکستان وہاں جا کے ایک بھی میچ کلے گا اس سے جو جو پیسہ وہ جنریٹ کریں گے وہ اگر مائنس کر دو گا اس سے دھچکا تو ان کو لگے گا لیکن دھچکا مطلب ان کا وہ ریوینی اس میچ کے جائے گا کوئی بہت بڑا انٹرس کتنا رہ جائے گا باس باس بات یہ یہ انڈیا جو ہے نا وہ پاکستان کو زیادہ تباہ کرتے ہیں وہ تو شروع سے پیشت اپنا نقصان ہو رہا ہے پاکستان سالا تباہ ہو جائے اپنا نقصان ہو رہا ہے آج آپ جہاں کھڑے وہ جو آپ کی جہاں کھڑی ہوئے آپ کی پاکستان جہاں کھڑا ہوئے اس کے پیچھے سارا وہ کیا بھی سیاست کی طرف چھلے جائے گا ان کا بھی بڑا نقصان ہے وہ جس گراؤن میں میچ کرا رہے ہیں اس کا مطلب یہ یہ جہاں تو وہ چانی رہ کے پاکستان آگے کے لئے جو نرندر موڈی سٹیڈیم ہے ہاں اسے نجم سیٹی نے کہا نا انہوں نے کہا دو بات ہے انہوں نے کہا اگر آپ دوزار تیس کا ورلڈ گپ نہیں کھیلیں گے تو آپ کو پتا ہے کیا ہوگا سینکشنز لگ جائیں گی جو بی سی سی آئے پیسے دیتا ہے ای سی سی کو پھر وہ سارے ٹرکٹ بوٹس کو جاتے ہیں تو وہ پاکستان کو نہیں ملیں گے تو نجم سیٹی نے کہا اگر ہم یہ پروف کر دیں کہ ہمیں سیکیورٹی ایشو ہے تو پھر سینکشنز نہیں لگیں گی اور وہ اسی وجہ سے کیونکہ وہ احمد آباد میں میچ کروا رہے ہیں نرندر موڈی سٹی مسلمان ہوں گیا اور ورڈ آبا اینڈیا نہیں آتا نرندر موڈی سٹی مسلمان ہوں گیا اور پھر سینکشنز نہیں لگے وہ سیکیورٹی ایشو ہی ویسے نہیں آ رہے نا ہمارے ملک کے حالات بھی تو اس پر کیسے چل رہے ہیں یہاں مجھے حالات پہ کوئی اسی بات 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 ایک ہی پل ہو تھا جس میں دھماکے ہوئے تھے انڈیا میں نی 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 وو نیکسٹیئر ہوا تو اس سال تو میکشز ہوئے تھے دالی گرانٹ ماہ پہ ہاں جی صحیح کہا ہے پاکستان میں وہ پاکستان میں جب میچز ہوتا ہے نا تو سیکیورٹی اب ہائی لیول پروائیڈ کیا نہیں وہ جو دھماکے والی بات ہے نا اس وقت چلی تھی انڈیا اور انگلینڈ کی سیریز تو انگلینڈ کی ٹیم چلی گئی ٹھیک ہے انہوں نے بعد میں آکے سیریز کمپلیٹ کی لیکن اس کے فوراں بعد آئی پیل شروع مجھے جتنا یاد ہے ایک تو ایسا بھی ہوتا ہے کسی ان کے شہر میں دھماکہ بھی بھی ہوتا اور مجھ بھی ہوا آئی پیل کا آہاں وہ بھی ہوتا ہے نا پاکستان کو جب جو کہ دیکھو بات یہ نا کہ ہماری پچھلی ویڈیو ہے اس میں ہم جو کمپوٹیشن کرنا چاہے تو بات میں کریں گے ہم برابر ہی کمپوٹیشن میں ہیں ان کے باقی دنیا کی بات نہیں کریں انڈیا اور ہماری کرکنٹ برابر برابر چلتی ہے اتنی پرولمز کے باوجود 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 اچھا بن جاؤ یہ کرلو وہ کرلو ہماری پیرٹ کو تباہ کرنی کوشش ہے جو ہم آتے ہیں تو ہم خود تگڑے آتے ہیں جو لاسٹ لیکن ایشیا کپ ہوا اس میں بھی ہم آٹی تک گیا ہے وہ پہلے ہی وہ پہلے نکل گیا ہے بلکل ہم آٹی تک گیا ہے وہ سیمی فائل میں نکل گیا ہے اور بس ہمیں وہ یاد پڑھتا ہے وہ جو دھونی کی اینک انگلینڈی خلاف جو اس نے خیلی دی روک روک کے جان کے جو محصہ رہا تھا اس کے اندر ہاں 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 میں وہ میچ لے گا تھا ہاں 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 مہچ لے گا تھا ہاں 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 ہوں اللہ بچارے کرتے وہ بہت سیارہ دوار دوننس ورل کپ سیمی سیمی فائنل اس ورلڈ کپ والے میچ میں ٹرینڈ بول نے ویراد کولی کا آؤٹ کیا اس سے پہلے جو دو میچز ہوئے تھے نا اس میں بھی اس نے ویراد کولی کا آؤٹ کیا تھا لگتار تین میچز میں اس نے ویراد کولی کا آؤٹ کیا تھا ایک سیکنڈ یہ یہ کومنٹس میں جو ہے نا یہ ہمارے ویورز بتائیں مگر ایسی ایک سوال میں دے رہا ہوں سب کے لیے کہ ویراد کولی کو کنگ اور بابر کو بادشاہ کیوں گا جائے بہت فرگ ہے دو دواتوں میں تیسرا سوال سوال کومنٹ ہو رہی ہے تیسرا سوال آپ یہ کریں کہ پھلو کا بچھا کو چلو بھائی پاکستان میں تو نہیں نجم شیٹی نے کہا سیکیورٹی ایشیو ہم مان رہے ہیں انہوں نے کہا ہاں انگلینڈ میں انہوں نے کہا کہ پہلے تو بات یہ ہوئی تھی جو شروع میں ایک افترہ پہلے کی بات ہوئی ہے کہ نجم شیٹی نے کہا کہ ہمیں وہاں سے گیٹ مینی مل جائے گی کیونکہ ہم ہوسٹ ہیں انہوں نے کہا سری لنکا میں کر لو سری لنکا میں نجم شیٹی نے کہا کرا لو لیکن پھر وہاں پہ ہمیں گیٹ مینی نہیں مل گی تو آپ ہمیں کمپنسیشن پہ کریں تو وہاں پہ آ کے بات رک گئے پھر اب بات چل رہی ہے یورو ایشیا کب کی ہنگلینڈ میں ہو جائے یورپ میں ہو جائے تو پھر وہ یورو ایشیا کب ہو جائے گا ان کو بھی ملا لو بی سی سی آئے گھما رہا ہے اچھا یہ شیڈیول کب ہے سپٹیمبر سو شروع ہو کے سولہ سپٹیمبر ورلڈ کب اوکٹوبر میں چودہ سولہ ایک مہینے پہلے اوکٹوبر سے نومیمبر ہے ورلڈ کب اینڈیا سے میں کھلنا چاہیے پاکستان نمبر ٹو ہے بھائی اور انڈیا نمبر ٹی ہے پاکستان انڈیا کا میچ نہیں ہو ورلڈ کب میں نقصان اٹھائیں گے وہ یہ تو کریٹ کرنا کہ ایشیا کب ہو جائے گا تو ایک چام کم ہو جائے گا کہ ابھی تو دیکھا تھا انڈیا پاکستان کرنا ہے ابھی میں کہوں ورلڈ کب میں کتنے عرصے لاسٹ یہ کرنا تو اپر دوبارہ کھیل لیں ورلڈ کب میں ہاں ہاں سیاست تو بہت کرتے ہیں دیکھتے ہیں اب ایشیا کب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا چلو بہت شکریہ اللہ حافظ